انوراک بسو کی فلم لوڈو میں اپنے کردار کے لئے ایک خوب تعریف بٹور رہے ابشیک بچن نے اپنی اگلی فلم کے لئے جو کائے بدلی ہے اسے دیکھ کر دنیا والے حیران ہے نردیشک منی رتنم کی فلم گروہ کے لئے اس سے پہلے ابشیک نے اپنے لکھ میں زبردست بدلاو کیا تھا ان کا تازہ بدلاو فلم باب بشواز کے لئے ہے باب بشواز فلم کہانی کا ایک کردار رہا ہے جس پر اب ایک پوری فلم بن رہی ہے اور ابشیک بچن فلم کا ٹائٹل رول کر رہی ہے ہندی سینیما کے جانے مانے فلم نرماتا اور ندیشک سو جوائی گھوش فلم کہانی میں دکھائے گئے کردار باب بشواز پر یہ فلم بنانے کے لئے تیار ہو گئے ہے اور اس کے لئے انہیں کہانی کے نرماتا جائن تلال گڑھا سے انمتی لینی پڑی تھی اور یہ انمتی سو جوائی گھوش کو اتنی آسانی سے نہیں ملی فلم باب بشواز کو سو جوائی گھوش کے ساتھ ہندی سینیما کے کنگ شاروخ خان مل کر بنا رہی ہے جب جائن تلال سے اس کردار کی انمتی لینے کی باری آئی تب یہاں پر سو جوائی کے کام شاروخ ہی آئے انہوں نے اپنے پرانے سمبندوں کا استعمال کرتے ہوئے جائن تلال سے باب بشواز کے کردار پر فلم بنانے کی انمتی لے لی تھی سو جوائی گھوش کو نیموں کے مطابق اس فلم کو شروع کرنے سے پہلے جائن تلال سے انمتی لینے کی اور این او سی لیٹر سائن کروانے کی ضرورت تھی حالی میں فلم بیبی کی کردار شبانہ پر بھی فلم شبانہ بنی تھی لیکن ان دونوں ہی فلموں کے نرماتہ نیرچ پانڈے ہی تھے اس لئے وہاں کسی بھی انمتی لینے کی ضرورت نہیں پڑی یہاں سو جوائی گھوش کی مدد شاروخ خان نے کی فلم باب بشواز کو سو جوائی گھوش کی بیٹی دیویا انپورنا گھوش نردیشت کر رہی ہے جس میں ابھیشیک بچن اور چترانگدہ سنگھ مکھے بھومکہ نبھا رہی ہے اس کی شوٹنگ کے لئے ابھیشیک بچن ان دینوں کولکتہ میں ہے اپنے پیتا امیتاب بچن کی طرح ابھیشیک کو بھی کولکتہ بہت پسند ہے انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ کولکتہ کے لوگ ڈیڈی کو آمار جامائی کہہ کر بلاتے ہیں اور مجھے آمار ناتی کولکتہ میرا بھی پسندیدہ شہر ہے مجھے یہاں بہت سارا پیار ملتا ہے اور میرے لئے تو یہ دوسرے گھر جیسا ہے